بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوان پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشہ دابے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول محظور فرق بانی مجلس ماتنی سنگت تنظیم کاروان شمس کی مالک توفقات پر اضافہ فرقم اس پر اے دربار سے کوئی خالدہ مننا چاہے مجلس حسین علیہ السلام میں مانگی ہوئی دعا رت نہیں ہوتی مل کر دعا مانگے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کا اعلی ناتا فرما جو مکروز ہیں ان کے اعلی ناتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین ناتا فرما بالخصوص مر بھائی اشفاقیشو صاحب کو اولاد نرین ناتا فرما ازداری اسی دل شہدہ جنین کے جس کی سسن میں بھی ہو رہی ہے مال والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما مالک ہمارے بھائی صاحب کے بیٹے کو مولا کا بہترین مداخان بنائیں اولاد نرین ناتا فرما ملک پاکستان سمیت بل دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما لاکھوں دعاں کی دعا بل کر مانگا کریں ہمارے وارس کا ضرور جد فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک سلوات اتنی محمد وعالی محمد نے اتاقت اتا فرمائی کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں ایک جملے پہ تبچھو کہتا ہے کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور بنائی بھی اپنے محبوب کے بدن کی پسیدی آپ بولتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں گا یعنی تھوڑا سی بات میں پھیلاتا ہوں بنائی کائنات ہے اپنے محبوب کے صدقے مگر اللہ جب میری اور آپ کے خلقت کی بات کرتا ہے تو کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے مما خلقت جنن ملنسا اللہ لیا ملنسا میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لئے اسی جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ کون کہاں تک میرے ساتھ دے گا ہماری خلقت کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا میں نے عبادت کے لئے بنایا مگر جب چودہ کی بات آئی تو حدیث قصی میں ارشاد فرماتا ہے کن تو کنزر مکفین فا ابب تنوری فا فا کھلک تو کہیم محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پیچھانا جاؤں اے محمد میں نے تجھے خلق کر دیا اللہ نے ہر اس بشر کے بوپے تماشا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور چودہ برابر ہیں اللہ نے کہا تم میں اور چودہ میں زمین آسمان کا فرق ہے تمہیں بنائے اپنی عبادت کے لئے چودہ کو بنایا اپنی پیچھان کیلئے بہت 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 مل کر آل محمد آپ کو سنان انہا ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں چونکہ سلانہ مجلس ماتمیان کی تمہیں حاضر ختمت مالک آپ کو بات اکمین بھائی مرتجی صاحب سفیر مہدی رشفاق بھائی اور دیگر مضمل اور دیگر جس طرح سے اس مجلس میں حصہ لیا ہے مالک انہیں سب کی اضافہ فرمائے میں دوبارہ جملہ کہہ دیتا ہوں ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لئے چودہ کو بنایا اپنی پیچھان کیلئے جملہ پھر کہوں گا اور پھر لکھوں گا کون کتنا بولے گا چودہ کو بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے جاؤ اور میری پیچھان کروا گا پانے والے کیا ان سے جا کر منواؤ کہ میں اللہ خالق کیسے ہوں میں رازق کیسے ہوں میں حائی کیسے ہوں میں قیوم کیسے ہوں میں جبار کیسے ہوں میں کھار کیسے ہوں میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں کام دنیا میں آکے چودہ کرتے رہے ناز پردے میں وہ کرتا رہا مخلوق سے توہید کی پیچھان کروانے والے چودہ ہیں بات پھر ذہن میں رہے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لئے چودہ کو بنایا اپنی پیچھان کے لئے محمد و آل محمد سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے مخلوق سے میری پیچھان کروای جس مخلوق کو میں نے عبادت کے لئے بنایا اب انہی کو میں کہہ رہا ہوں جو تمہارا ذکر کرے گا وہی عبادت کرے گا مل کے آخری بندہ حیدری آل محمد آپ کو سلامت رکھیں مالک ان ہاتھوں کی خیر کرے جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں آخری بندے تک میں توجہ کا طالب ہوں بڑی مہربانی فرمایا ہے جن کو میں نے اپنی عبادت کے لئے بنایا اب میں نے ان پر لازم کر دیا کہ وہ تمہارا ذکر کریں گے میں اسے عبادت لکھوں گا اور اگر بات سمجھ بھی نہیں آئی تو ذکر و علیین عبادت علی کا ذکر عبادت ہے حبو علیین عبادت علی کی محبت عبادت ہے اور اگر سب بول پڑے ہیں اور سب بولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو جملہ کہوں دنیا کو قیام کرنے کی تمیز نہیں تھی چودہ نے قیام کر کے دکھایا لوگوں کو رکھو کرنے کا علم نہیں تھا اللہ کو رکھو کیسے کرنا ہے چودہ نے کر کے دکھایا لوگوں کو سجدے کا علم نہیں تھا اللہ کو سعیدہ کیسے کرنا ہے چودہ نے سعیدہ کر کے دکھایا بول سکتے تو بولئے گا لوگوں کو تصویق کا علم نہیں تھا چودہ نے تصویق کر کے بتائی کہ اس کی حمد و سنا کیسے کرنی ہے جب مخلوق پر آشکار کر دیا چودہ نے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اب محمد و آل محمد نے کہا پروردگار تیرا قرآن میں وعدہ ہے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان حسان کا پتلا حسان ہے ہم نے مخلوق سے تیری پہچان کروائی بتا پتلے میں تُو ہم چودہ کو کیا دے گا عوادِ قددائی میں بھی تمہارا خالق ہوں تم نے مخلوق سے میری پہچان کروائی میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت مل کے سارے مل کے زندہ باپ مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ وہ آباب بیٹھے کے جو مجھے سنتے ہیں اور مالک آپ کو سلامت رکھے بس میرا ساتھ دیجئے گا آباب نے بات درود کی کیا تو میں پھر چاہتا ہوں کہ بات کو اور آگے لے کر چلوں اسی لیے مفضل لیے جب میرے چھٹے مولا سے پوچھا تھا اس نے کہا مولا اللہ نے اگر اپنی عبادت تھی ہم سے کروانا تھی تو یہ نماز پڑھنے کا تکلف کیوں رکھا یہ کیوں کہا کہ نماز پڑھ وہ چاہتا اپنی عبادت کروانا تھی دکھ لگے گا شخص پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا جہاں تک آباز جاری ہے ملتانہ تداری کے ذریعے لائف پوری دنیا میں دیکھ جاری ہے میں بل امو آپ کے لئے بالخصوص جو سب دیکھ رہے ہیں میں اپنے ان تمام بھائیوں کی ختمت میں یہ جملہ پیش کر کے دعا لینا چاہتا ہوں اگر میرا ساتھیں کہلے گا مولا اگر اللہ کہہ دیتا صبح کو اٹھو ہزار بار الحمد پڑھ لو تبیوز کی بات دو پیر ہو پچاس بار سبحان اللہ کہلو تبیوز کی بات مولا اللہ نے یہ نماز کی واجب کی اور نماز میں یہ قیام کیوں رکھا یہ رکو کیوں رکھا یہ قوت یہ سجدہ امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے کسی مقصد کے بغیر نماز میں قیام رکو رکھا پھر میں نماز میں قیام رکو کی ایک اہمیت ہے ایک حقیقت ہے ایک فضیلت ہے سائل نے کہا وہی تو پوچھنے آیا ہوں مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں مولا اللہ کا سننا چاہتا ہے تو پھر سن نماز میں جو قیام ہے نا القیام ہو ہوا محمد فرمایا قیام نماز میں جو قیام ہے یہ نمائند کی کرتا ہے میرے نانا محمد کی نہیں نہیں علیہ نے ملتان بیٹھے ہو سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور میں پڑھنے کے لئے بیٹھا ہوں اگر میرا ساتھ دے تو آج کی رات کا میں اسی ایک جملے میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور سننے والوں کی طرف سے بھی یہ جو نماز میں قیام ہے یہ نمائند کی کرتا ہے میرے نانا محمد کی فرمایا رکو نمائند کی کرتا ہے میرے دادا علی کی فرمایا ایک سجدہ کر کے جو بیٹھ تو نہ یہ ہے حالت قوت فرمایا قوت نمائند کی کرتا ہے میرے دادا حسن کی پتہ نہیں کون بولے گا فرمایا جو نماز میں نہ سجدہ یہ نمائند کی کرتا ہے میرے دادا حسین کی سائل میرے اور آپ جیسا تھا فوراں مولا کیا گیا ہاتھ جوڑ کہل گا واہ مولا قربان جاؤں آپ پر آج کے بعد نماز پڑھنے کا آجا بھی لطف آئے گا قیام کروں گا تو تیرا نانا یاد آئے گا رکو کروں گا تو علی یاد آئے گا قول کروں گا تو حضن یاد آئے گا سجدہ کروں گا تو حسین یاد آئے گا امام نے کہا بیٹھ جا بات پوری سنجا مولا کیا فرمایا قیام نانا محمد رکو دادا علی قون دادا حسن سائتہ دادا حسین اور نماز میں جو نیت نیت میری دادی فاطمہ سب ملکے علی 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 اور حقیقت کے ساتھ بے خبر نہ دیکھ علی کو مجان میں یہ اطلاع ہے جو کانا تھکے کا میرے دماغ میں دروازے تحراب میں رکھتے جو تھر آواز آئیں اور بے خبر comparison تیرے بہت سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے گا مولا آپ کو سلامت رکھے آلِ محمد آپ کو آباد و شاد رکھے سنتے ہیں سلمان بھی تھے تحجد گزار سنتے ہیں سلمان بھی تھے تحجد گزار داڑی سے صاف کرتے تھے ایک در تمام رات جیسے آپ سمجھ میں آئیے وہ آپ بولیں جیسے جیسے سمجھ میں آئیے میرا ساتھ نہیں کہا فرمائے قیام نمائن کی کرتا ہے بہت مہربانی جناب رکو دادا علی قو دادا حسن سجدہ جب بولے کہ دلتا ہے دادا حسین فرمائے نماز میں جو نیت نیت کون ہے نہیں میں نے آپ سے پہلے کہا آج کی رات یہ کم از کم ہم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ سیدہ کی فضیلت بیان کی جائے تاکہ دنیا کو آشکار ہو اور معلوم ہو کہ نبی ککلوتی اور سچی بیٹی کا مقام کیا ہے بول سکتے تو بولیے گا تھک تو نہیں کہا فرمائے جو نماز بہت مہربانی بڑی مہربانی اللہ ہمہ صلی اللہ محمد انبال فرمائے نماز میں جو سب سے نیت نیت ہے میری دادا سیدہ جمعہ کم معصوم نے فرمایا کہ نیت ہے ہماری دادی سیدہ جمعہ میں احرام سے کہوں گا سمجھنا جائے تو بول کر ادار کے دیکھا آج معلوم ہوا کہ نبی نے کیوں فرمایا تھا امال کا دار و مدار نیتور ہے نیت ہے سیدہ کیا مطلب نماز پڑھنے سے پہلے دیکھنا بطول رازی ہے یا نرہ بہت شکریہ جناب جو آخری بہت تک آپ سلامت رہیں ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ بڑی مہربانی جناب ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے فرمایا نماز پر سب سے نیت نیت ہے میری دادی سیدہ اور رسول نے کیا فرمایا امال کا دار و مدار سب بولو نیت پر ہے اور نیت کون ہے سیدہ اب جملہ کہوں ابھی کوئی نماز پڑھے نا یہاں کھڑے ہو کر جب وہ نماز پڑھتا ہے جملہ آپ کیلئے کہہ رہا ہوں جب کوئی نماز پڑھتا ہے نا تو نماز میں اس کا قیام نظر آتا ہے رکو نظر آتا ہے قوت نظر آتا ہے سجدہ نظر آتا ہے ایک نیت ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آئے 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 اللہ ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو مل کے بہت شکریہ جلا بڑی مہروباری توجہ ہے سفیر سے لے کے میرے بھائی شاہد جیو صاحب تک سب کی توجہ کا ڈالی ایک نیت ہے جو ہے بھی سب بولے کے دلت آئے گا جو ہے بھی تکے تو نہیں ہے نیت ہے جو ہے بھی حجاب کے ساتھ سیدہ کنور عرش کی سیر کر رہا تھا نہیں لطفلیہ سیدہ کنور ہجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی بولو سب بولو آخری بند تک سیر کرتا ہے جناب آدم نے دیکھا تو احران ہوگے کہنے کے یہ نور کیسا ہے جو ہے بھی اب ملتان میں میں اگر بات مکمل اس طرح پوری کروں گا تو پھر پڑھنے کا لطف تو نہیں ہے نا آپ تم سنتے اچھا ہے تو پھر بولتے گا ہے بھی اور نظر نہیں آرہا آدم سمجھے کہ شاید یہ میرا خدا ہے کہ جو ہے بھی نظر نہیں آرہا یہ سوچ کر جو سجدہ کرنے لگے بی بی کا نور پہلے سجدے میں چلا گیا سبوہن کدوسن کی بی بی نے تصویح شروع کر دی آدم سمجھ گئے کہ یہ میرا اللہ نہیں ہے فورا ہاتھ جوڑ کر بار گئے آتیت میں گا پروردگار اس نور کا تعریف تو کرا نہیں لطلیا اس نور کا تعریف تو کرا کہ جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا نہیں لطلیا نہیں نہیں تھکیے کہ نہیں اس نور کا تعریف کروا آوازِ قدرت آئی حضور اللہ سمجھ گا فرمایا آدم خموش اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو پن کر سر کو چھکا پھر سوال کر بہت مہربانی جنہا میں آپ کی کائش پر آگے چلتا جاروں کر میرے ساتھ دیں فرمایا اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے کیا کر آنکھوں کو پن کر سر کو چھکا پھر سوال کر اب اتنے بڑے اشتماع میں میرا ایک سوال ہے یہ آدم کون ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ آنکھوں کو پن کر اللہ کا نبی اور خلیفت اللہ اللہ کا خلیفہ اب البشر بشر کا باپ کون نہیں سب بولو کہ تو اب البشر ہے نا نسل آدم چلی نا کون ہے آدم بشر کا باپ ابھی رات کے نو بچ کر دیس میں دھو رہے ہیں اس مجلس میں حضرت آدم آجا اور آ کر کردھا باپ کا ہاتھ دھامیں اور کہے چلو بیٹا مجھے تمہارے گھر چلنا ہے تو آپ کیا کریں گے سب خوش ہوں گے گھر لے جائیں گے تو کیا گھر کے باہر لے جا کر کھڑا کر دیں گے کہ بابا جی رکو ذرہ میں بی بی بچوں سے کونگے پردہ کر لیں کریں گے حضرت نہیں یہ ہاتھ پکنیں گے اور براہ رس گھر لے جائیں گے کیوں کہ آدم باپ باپ کا اولاد سے پردہ نہیں ہوتا بطول اگر اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو برگر کر کچھ آپ سلامت رہیں آپ آباد ہو شاہد حق ادا کر دیا بیٹاپ نے حق ادا کر دیا مالک ان جوانوں جو کھڑے ہو کر داتے رہے بل کے آپ سلامت رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ مولا آپ کو آباد کر الہی آمین بہت شکریہ جناب بڑی میرے والی جناب بہت شکریہ بہت شکریہ اگر آپ جیسے روز سننے والے کہیں تو پھر حق ادا ہے یا رسول اللہ بیٹاپ توجہ ہے اللہم صلی اللہ محمد بہت میرے والی آنکھوں کو بن کر آنا سر کو چھکانا اس بات کی دلیل ہے آدم ہو رہے یہ ہو رہے بچوں کی اتمنان کے لیے سرکار سادھی کی اس پر دے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارا نور آدم کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے بنا دیا ہائے 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 اور وہ دہاں بڑی مہربانی بہت شکریہ یہاں کے نہیں یہاں کے دو ہزار سال پہلے ہائے ہائے اس لئے تو مولا نے فرمایا تھا کچھ نہیں تھا ہم تھے بولتے ہائے گا بولتے ہائے گا کچھ نہیں تھا ہم تھے کچھ نہیں ہوگا بولیے کچھ نہیں تھا ہم تھے کچھ نہیں ہوگا آئے ہائے اب ٹھکے نہیں ہیں اب جملہ کوں جس کے لئے میں نے اللہ نے یہ کائنات جس کے صدقے میں بنائی مجھے گریب 20 منٹ لگے ہیں اس جملے کو دورانے کے لئے جملے میں کوئی بات ہے تو میں آپ کو اتنی لمبا میں نے آپ کو سفر کرایا کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کے لئے اور اس بی بی میں کیا عزمت بیان کروں گا پھر سنیے گا کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور اس مصطفیٰ نہیں مسلح عبادت پر بہت کر اللہ سے جس حسدی کو دعا میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں نتیجے کے قریب آگیا آج کے بہت مہربادی مل کے توجہ فرمائیے آپ سب آخری بندے تک میں سب کی تبا چوکت آلے تھک تو نہیں گئی پھر سمجھے کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے میں آپ کو رات کے اس پہر میں سردی کے موسم میں بیٹھنے کا مقصد تو بتاؤں ہم بھی بپوپ ہیں جو لہاب رضائی کمبل چھوڑ کر گھر بار کو چھوڑ کر اس سردی میں بھی بیٹھ کر چودہ کا ذکر سن رہے ہیں آخر کوئی راز ہے نا وہ میں راز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کے اور اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے جس حسدی کو دعا میں مانا اور معلوم نہیں ہے مجھے خبرنے کون کتنا بولے گا جب اپنے محبوب سے کہا نا کہ لوگوں کو نماز کی تنبی کر تو کہا عقیم السلام نماز قائم کر نماز قائم کر اللہ جانے معلوم کیا ہے نماز قائم کرانے والا وہ اللہ جب مصطفیٰ کو بطول دیتا تو کہتا ہے فَسَلْ لِرَبِّكَوَلْ آج نماز پانا ہائے 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 بہت مہربانی جناب بہت مہربانی بڑی مہربانی تھکے تو نہیں ہیں بسی سیدھا میرے مولا آپ کو سلامت رکھے آلِ محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں تھکیے گا نہیں اب میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں اور اب پھر دیکھوں گا کہ پہلے ماتمی سے لے کہ آخری ماتمی عزادار مومد محب موالی جو جو جہاں سے آیا ہے اور عظمت سیدہ سننے آیا ہے میں اس کو اس لمحے رات کے پہر میں بیٹھنے کا انام تو بتاؤں کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور اس مصطفیٰ نے جس بی بی کو دعا ہمیں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں اور اس فاطمہ نے ساری زندگی مسلح عبادت پر بیٹھ کر اللہ سے دو ہی حسنیوں کو مانگا یا عالمدار مانگا یا عزادار مانگا ملکے بہت بہتر 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 اگر military آپ کی زندہ بات آپ سارے زندہ بات مالک آپ سب کو حبہ اجاد رکھے تھک تو نہیں گئے وہ جو پیچھے بھی کڑے مرتضی سبجر مضمئل سبجر کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کیے تی اس مصطفیٰ نے جیس پیپی کو دعا میں مانگا اسے سیدہ کے تی اور جناب سیدہ سلام اللہ اللہ ساری زندگی اللہ سے دو ہی حسنے کو مانگا یا علمدار مانگا نہیں نہیں آپ نے لوسنی لیا علمدار مانگا یادہ دار مانگا میں مرتجز اور صفیر جو کہ ان کا کہا میرے بھائیش فاکشی صاحب کا کہا میں حاضر خدمت ہوں جو موضوع انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو اسی پر لے کے جا رہا ہوں ان کا جناب سیدہ سلام اللہ کی عظمت اور آگے بڑی مربانی اور اسی حوالے سے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ان کی خواہش کا احترام کرتے ہو جملہ کہنا چاہتا ہوں یا علمدار مانگا نہیں سب بولوگے اتنی اچھی دعاتی اتنا اچھا بولیں آگے آپ نہ بھی بولیں تو میں راضی ہوں آپ سے مجھے دعاتی مجھے تو دعا چاہیے جو آپ ہمیشہ کرتے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے میرے ساتھ دیجئے گا بہت بہربانی بڑی بہربانی یہ اتائے الہی آمین جناب یہ اتائے معصومین علم السلام میں الہی آمین یقین ہے جی مالک ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے سولہ سترہ سال ہو گئے ہیں اور الحمدللہ یہ معصومین علم السلام کی نالین کا صدقہ ہے کہ آپ کی محبت وہیں کھڑی اور مالک اس محبت کو اور میری اور آپ کی اس جو ہے رابطے کو تاز اور امام زمانہ اسی طرح قائم و دائم شادو آباد رکھے علمدار مانگا یا عزدار مانگا میں نے عالم ارواح میں سیدہ سے پوچھا میں ان کا بی بی آپ کی دعا دیکھئے کیا ہے دعا جب نہ کہوں ہماری خلقت کا سبب دعا ہے سیدہ بولیے جو ہے وہ بولے اور جو نہیں ہو بے شکہ موش ہے سب بتائیے ہماری جو خلقت کا سبب ہے اس میں کیا ہے دعا سیدہ ابھی آپ کو آگے چل کے کہیں گے تو یہ بھی بتا دعا سیدہ میری اور آپ کی خلقت میں شامل اور حضرت میرانیس نے تو بات ہی مختلف کی تھی انہوں نے کہا تھا اکیل حضور اکیل گر ہے اکیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے اکیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے علی کی تیغ سے زہرہ کی بددعا سے بچے بہت بہتarel بہت بہت considerable بہت شکریہ جو بہت شکریہ جو تھک تو نہیں کہا میں ہیں ہم تو مطمئنہ ہیں ہم تو دعا سیدہ کا سبب ہے ہمارے خلقت میں تو دعا سیدہ سلام علیہ شامل ہے اکیل گھر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے علی کی تیک سے زہرہ کی بدعا میں نے آلہ میرے میں سیدہ سے مجھے بی بی دو ہی چیزیں مانگی دعا آپ کی ہے ایک علمدان ایک سلامات بابا بابا دے بلن پڑھئے گا ایک سلامات اور بابا دے بلن پڑھئے گا نہیں درود پڑھیں تو بابا دے بلن پڑھئے گا اللہ ہمان صلی اللہ یا رسول اللہ بالکل میں نے کہا دعا آپ کی نتیجہ علمدار اور ازادار میں نے کہا شہدادی وہ جو علمدار مانگا دعا میں اسے کیا ہی نام دیا اور جو علمدار مانگا اس کا انام کیا ہے علمدار کا انام کیا اور ازادار کا انام کیا بیبن کا سنو وہ جو علمدار مانگا اسے بطول نے بیٹا کہا آئے 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 تھوڑا سا پیچھے رہ گئے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے میں چاہوں بہت مہربانی جناب بہت مہربانی میں چاہوں گا کہ سب بولیں وہ جو علمدار مانگا بولو اسے سیدہ لے بہت مہربانی جناب کیا کہا بولو اپنا اپنا کسے کہا علی علیہ السلام کے اٹھارہ بیٹے کتنے اٹھارہ حسنین کے بعد سولہ سولہ میں سے سوائے جناب عباس کی علی کے پندرہ بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بطول کو مہا گئے ہیں آئے 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 ہاری بہت مہربانی مجلس اپنی روحانیت پر اور الہی آمی جی مولک آپ کو بھی سلامت رکھے آباد و شاد رکھے بس نتیجہ آج کا لیجئے گا اور اسی پر راضی رہیے گا علمدار فرمائے ہو جو علمدار ہے اسے میں نے بیٹا کا کس نے سیدہ کی زبان نے سنبھال سکتے ہیں تو جملہ سنبھال لیجیگا بول سکتے ہیں چونکہ ہمیں تو ادھر ادھر کی بات نہ آتی نہ کرتے ہیں کل سے حضرت امیر انیس کے نا دو میرے ذہن میں ایسے بار بار گردش کر رہے ہیں پڑھے کہیں نہیں ہیں سنا دیتا ہوں غیر کی غیر کی مدھا کروں شہ کا سناخاہ ہو کر میں نے کہا لیا ہمیں تو ادھر کی بات نہیں آتی غیر کی مدھا کروں شہ کا سناخاہ ہو کر مجرئی اپنی ہوا کھوں سلمہ ہو کر بہت بربانی جلال بہت بربانی یہ تو میرے چونکہ ذہن میں تھا میں نے آپ کے خدمے پیش کر دیا توجہ چو بس نتیجہ آج کا لیجئے گا فرمائے وہ جو علمدار ہے اسے بیٹا کا میں ان کا علمدار کو تو انعام ملا کہ سیدہ کی زبان نیم بیٹا کا میں کہا بی بی عزدار کا انعام کیا ہے فرمائے عزدار کا انعام اس وقت عزدار کو معلوم ہوگا جب ساری خدائی حاشر کی میدان میں اکٹھری ہوگی نہیں آپ تھک گئے ہیں آپ تھک گئے اور میں پڑھنا جاتا ہوں فرمائے عزدار کا جو انعام ہے وہ کپتہ چلے گا جب میدان محشر ہوگا ساری خدائی اکٹھری ہوگی اس وقت جبرائیل آ کر کہے گا نبی اللہ چلو جنت میں سوالہ کمبیاں کہیں گے رکو پہلے سردار الانبیاء جائیں ہائے 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 میں اتمنان سجلے پڑھوں گا کہ بات بڑھی ہے سردار الانبیاء جائیں تو ہم جائیں وہ آ کر گے گا سرکار چلے فرمائے رکو فاطمہ جائے نہیں لطلیہ سیدہ جائے تو میں جاؤں سوالہ کمبیاں کہیں گے مصطفیہ سے چلیے مصطفیہ کہیں گے رکو پہلے فاطمہ کو آنے دو فاطمہ سلام علیہ لائے گی جی بابا بیٹی چلو تاکہ سب چلے بی بی کہیں گے رکو پہلے دروازے جنت پر کھڑیوں کے دیکھو گی جہاں جہاں حسین کا ادانہ دارے پہلے وہ جائے پھر فاطمہ بہت میرے بہت میرے بہت میرے اچھا یہ لے لے آپ بھی جیئے آپ بھی سلامت رہیں تھک تو نہیں گئے گبرائے میں تو نہیں آپ سہے پانے مولا بہت میرے بانے فرمایا ازادار کا انام ازادار کا مقام بولیے پہلے ماتمی جائے گا آئے 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 نہیں نہیں بولیے گا چونکہ ماتمیوں نے ایک کا پروگرام ہے تو چلیئے میں ایک جملہ حسین کے ماتمداران کے لئے کہنا چاہتا ہوں کیا کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حسین کا ایک ایک ازادار ایک ایک خوبدار درہا سمجھئے ایک ایک ہمارے اندر کوئی سرخاب کپر نہیں جب ہم پیدا ہوئے ہیں سرخاب کپر یہ ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکن بن کر علی رہتا ہے ہمارے دل میں ہمارے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صبح شام کردش کرتی ہے اور میں اکثر کہتا ہوں اور ملتان میں ضرور کہتا ہوں اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں غازی کا عالم نہ ہو اللہ وہ کھانا ہی نہ دے جہاں حسین کا لنگر نہ ہو اللہ وہ ہاتھ ہی نہ دے جہاں ماتم کو نہ اٹھے اللہ وہ اولادی نہ دے جہاں ان کی ازادار نہ بنے بہت 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 آپ بھی زندہ بہت آپ سب زندہ بہت جنب یہ مولا کا ذکر حسین نے رسم دے یہ ہے مقام ازادار اور اگر کوئی دنیا میں سمجھنا چاہتا ہے کہ حسین کے ازادار کا مقام کیا تو آقا امرشی اللہ اکبر کو مقدس عالم ربانی ہائے 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 وہ فرماتے تھے نا کہ آنکھیں پڑھ پڑھ کر روشنی چلی گئی توصل کیا خواب میں سلطان کربلا کی زیارت فرمائے پریشان ہو کہ جی پڑھنا چاہتا ہوں لکھنا چاہتا ہوں آنے والی نسلوں کو مارفت اہلی ویت بتلانا چاہتا ہوں مگر آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی آنکھوں کی روشنی چلی گئی حسین کا روشنی واپس جاتے ہو کہاں فرمائے دے تو اس وقت میں سکتا ہوں مگر کسی کا مقام بتانا ہے کیا فرمائے کل جب جلوس گزرے ماتنیوں کا اس راہ پہ بیٹھ جانا ان کے جو پاؤں پر خاک لگے اسے اپنی آنکھوں میں لگا گا سب میں کے لکھائیں گے تو لکھائے گا گوھر فرمائے آپ صاحب ماتنیوں بہت میرے بات الہی آمین جناب بہت شکریہ آپ سے میں دعا کا طالب مولا کی ماتنی عزادہ حفدار بیٹھیں دعائے سیدہ سلام اللہ عزادہ اور یہی وجہ ہے کہ مولا عبیر اللہ علیہ السلام کا فرما نہیں کہ کوئی کہیں مرے میں آتا ہوں جب مرے علیہ آتا ہوں اور حضور شرط بھی نہیں رکھی علیہ فرماتے ہیں مومن مرے یا مشرق منافق مرے یا کافر یہودی مرے کوئی مرے میں اس کے ذرانے آتا ہوں مگر ماہ سو فرماتے ہیں سننا کہ جب حسین کی عزادہ دار کی انتقال کا وقت آتا ہے نا حسین کے ماتمی کی جانے کا وقت آتا ہے فرمے میں اور نبی اکٹھے آتا ہوں تھکیے گا نہیں تھکیے گا نہیں بس ساتھ ہی جگاز کا دو جملے سمات کی جگاز کی میں اور نبی اکٹھے آتا ہوں اسلام علیکہ نبی اللہ اسلام علیکہ یا حضادہ دار ماتمی کہتا ہے یا رسول اللہ یا علی آپ دونوں بھائیوں کا اکٹھے آنا اس بات کی دلیل لے کہ میری جانے کا وقت آگئے چلوں علیہ فرماتے روک جا بڑا خوش نصیب ہے حسین کا وہ تو دیکھ رہا ہوں جس کے نظر کے وقت نہیں لوسلیہ جس کے نظر کے وقت نبی اور علی دونوں رحمت بن کر آ جائیں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے علیہ فرماتے سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے مولا وہ کیسے فرماتے تو اتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے خلد سے لینے کے لیے بتول آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تجھے خلد سے لینے کے لیے بڑی مہربانی جنب بڑی مہربانی تجھے سیدہ آ رہی ہیں مومنو یا مومنہ پڑا میں نے فضائل کا جملہ اور اکثریت کی آنکھوں میں آسو آ گئے فرماتے ہیں تجھے لینے کے لیے خلد سے سیدہ آ رہی ہیں مومنو یا مومنہ کام جاتا ہے مولا مجھ میں ایسا کونسا سرخان کا پر کہ مجھے لینے کے لیے جنت سے بطول آ رہا ہے فرمائے ہاں تو بطول کی ایک حسرت پوری کرتا تھا ہاں ہاں یہ مقامیں ازاد آ رہا یہ حسین کے ماتمی کا مقام چھوٹی بات نہیں ہے میں ایک لمحے کے لیے اس لئے رکھاؤں کی میرے بات بڑے اچھی مولا کی بہترین مدہ خان جناب علی شفقت رزد ساب آ رہے ہیں تو مصحب شروع کرنے سے پہلے میں خود بھی چاہتا تھا کہ یہ آ جائیں ایک جملہ میں بس آپ کی خدمت مطبرو کر آج کا پیش کرنا ہے مقام ازاد آ رہا فرمایا ہے اتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے خلد سے لینے کے لیے بطولہ سیدہ آ رہی ہے مومن ہو یا مومنن ازادار مولا کا حب دار مات کام جاتا ہے مولا مجھ میں ایسا کونسا سرخاب پر کہ مجھے لینے کے لیے خلد سے بطول آئے ہیں حسین کے بابا فرماتے ہیں ہاں تو بطول کی ایک حسن پوری کرتا تھا مولا کونسی فرمایا جہاں کہیں غریب کی مجلس ہوتی تھی تو دھاڑے مار کر اس حسین کو روتا تھا جس کے لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ فرمایا جہاں وہ حسن پوری کرتا تھا شبکت صاحب میں ابھی آ رہے تھے میں نے ایک بات کی میں اسی پر آج کی گفتقو ختم کرنا چاہتا امیر کائنات کے اٹھارہ بیٹے کتنے اٹھارہ میرے بھائی سفیر کا کہا میں ایک جملہ آج کا گینجر سولہ بیٹے حسنین کو چھوڑ سوائے جناب عباس کے علی کے پندرہ بیٹوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بدھول کو ماں کے ایک شب بی بی مل بنین سلام علی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عباس اپنے بستر پہ نہیں جملہ ایک کہہ کہ میں نے سنانے آج کا آئیں اور کہا یا علی اللہ عباس اپنے بستر پہ نہیں علی فرماتی ہیں امیر بنین سو جاؤ پھر کبھی ہونا ہے تو بتاونا ایک شب بی بی نے پھر دیکھا کہا یا علی اللہ عباس آج بھی بستر پہ نہیں علی اٹھے فرمائے حسنین جی بابا فرمائے چلو آؤ تمہارے بھائی کو ڈھوننے چلتے تلاش کرنے چلتے گھر سے کہہ کر چلے تلاش کرنے چلتے رو سکتے تو روئی گا سیدھا آئے جنت البقی علی علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ بچمن کا باس ہے دونوں ہاتھ کبر بطول پہ رکھے ہوئے ہیں کبھی دائیں رکھ سار سیدہ کی کبر پہ رکھتے ہیں کبھی بائیں رکھ سار رکھتے ہیں علی فرماتے بیٹا رات کے اس پہر میں اور یہاں معلوم نہیں عباس کا جواب پہ دے یا کبر سیدہ سے آواز آئی یا علی عباس خود نہیں آتا کیا مطلب فرمائے اس کا دل کرتا ہے کہ یہ مجھے ماں کہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے بیٹا کہوں میں رات کے پہر میں اسے اپنی قبر پہ بلا لیتی ہوں یہ مجھے ماں کہتا ہے عج رکم علی اللہ اور میں اسے بیٹا کہتے ہوں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ جسے پتول نے بیٹا کہا اس کے زین سے زمین پر آنے پر آلِ محمد کے گھر کا نقصان کتا ہوا بلکہ جب عباس فرات کی طرح جانے لگے نا تو جنابِ فضل عباس کے بیٹے آئے اپنی ماں کی خیمے میں ہاتھ جڑ کے کہا ماں کوئی بس لگتا ہے نا تو میرے بابا کو واپس بلالے پی بی رو کے فرماتی ہے اے فضل عباس کا بیٹا ہو کے گبرا گیا کہ ماں میں اپنے لئے نہیں بلالا میں خیمے کا پردہ اٹھاتا ہوں اندر کا منظر تُو دیکھ لے دلائے بلانا دلائے نہ بلانا رونے والوں جیسے ہی فضل نے خیمے کا پردہ اٹھایا بی بی لبابا نے کیا دیکھا مولا حسین کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں رو رو کے کہتے ہیں عباس واپس آجا عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جنابِ عباس کی والدہ ام البنی پہلی مرتبہ کربلا آئی نا تو عباس کی قبر پہ آئی ایک ہی جملہ کا عباس تیرے مرنے کا تیری ماں کو افسوس ہے اللہ کرے اگلا جملہ میں سمجھا دوں یہ کہہ کر جو بی بی عباس کی قبر سے چلی قبرِ عباس کو سلزلہ آ گیا اماں بس افسوس ہے روئے گی نہیں بال نہیں کھولے گی فرمایا نا عباس میں اس کی قبر پہ بال کھولو گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے میں حسین کے پاس آ کر کہوں گی حسین دلارمان ہے مجھے